بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے جیسے جیسے پاکستان میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے یہ وبا جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے وہی پر ملک کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے مختلف عدوار حکومتوں میں وہ اگنور کیے جاتے رہے نگلیکٹڈ شعبے جو ہیں وہ رہے اور اس پر سب سے سرفہرست اگر ہم جس کی بات کریں وہ ہیلتھ کیئر یونٹ ہے آپ کا جو پورا میڈیکل کیئر سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو خامیاں یا کمیاں نظر آئیں گی اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دیفنیٹلی اس پر بھی بات کریں گے کہ لیبز کی تعداد کیسے بڑھائی جائے اس کا فیصلہ کل بھی کیا گیا کہ ملک بھر میں جو لیبز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور اس کا سبب یہی ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں ان کی بھی ایک طرف کمی ہیں اور جو لیبز ہیں وہ بھی کم پڑتی چلی جا رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں وہ ٹیسٹنگ کے لیے یا سکریننگ کے لیے جا رہے ہیں ساتھ ہسپتالوں کی صورتحال پہ بھی وزیراعظم عمران خان نے بارہا کہا کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر آپ کو یہ تمام کا تمام جو شعبہ ہے اس کی اوور آلنگ کی طرف جانا پڑے گا ہسپتالوں کو صحیح کرنا پڑے گا بیسٹ جو میڈیکل کیئر پروائیڈ کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی یہاں پر مشکل میں پڑتے نظر آ رہے ہیں تو پاکستان جیسے ملک کے لیے کیا صورتحال ہوگی وہ گمان کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے آج کی پروگرام میں ہم فوکس یہ کریں گے کہ جہاں پر بہت ساری کتاہیاں بھی ہو رہی ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتوں کی طرف سے اناؤنسمنٹس تو کی جا رہی ہیں راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یا مونیٹری اسسسنس کے حوالے سے ان لوگوں کی جو کی نیڈی ہیں اور اس لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہی پر ہر شعبہ کس طریقے سے اپنے تئی لوگوں کو مدد فراہم کر سکتا ہے ڈاکٹرز کیا کر سکتے ہیں جو ہماری فلاحی تنظیمیں ہیں جو فلاحی ادارے ہیں وہ کن کن سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں یا جو عام لوگ ہیں جو اس وقت ٹی وی کے ثرو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ کے مدد کر سکتے ہیں آج ان تمام چیزوں کے حوالے سے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرل ڈاکٹر اظہر محمود قیانی صاحب موجود ہیں آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ فور کارڈیولوجی کے اور آر آئی سی کے حوالے سے آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں سیول رائٹس ایکٹیوست ہیں انسار برنی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد امجد ساقب صاحب موجود ہیں ریناؤن سوشل ورکر ہیں آپ چیئرمن ہیں اخوت فانڈیشن کے آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاک صاحب اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر آمیل آقت حسین صاحب اور سید اقرار الحسن صاحب بھی تھوڑی در میں موجود ہوں گے ڈاکٹر کیانی صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ اب جب بہت ساری چیزوں کی قلت یا کمی سامنے آ رہی ہے کہ اس مشکل سے کیسے نمٹنا ہے وہیں پر مریضوں کو لے کر ایک معاملہ وینٹی لیٹرز کا ہم نے دیکھا اب آپ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ رائی سی جو ہے وہ دوسرے ڈاکٹرز کو گائیڈنس بھی پروائیڈ کریں گے آپ نے یہ آفر کیا اور ساتھ ہی ساتھ ون وینٹی لیٹر فور پیشنٹس کے ایک وینٹی لیٹر پر بیق وقت چار مریض جو ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ذرا ایکسپلینگ کیجئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی جی جو پروسیجر ہے یورپ میں اور کسی اور نے پہلے ٹیسٹ کیا تھا اور ابھی ریسنٹلی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک کمپنی ہے وہاں پہ پریزم ٹیک ہے جو امریکہ میں ہیں اس کو ایف ڈی اے نے اپروو کر دیا اس سے ایک وینٹی لیٹر کو چار پیشنٹ پہ استعمال کرنے میں دیکھیں جہاں پہ وہ اس کے کنیکشنز ہیں اس کے سرکٹس ہیں وہاں پہ جہاں پہ ایک مریض ہو سکتا ہے وہاں پہ چار مریض ہو سکتے ہیں اور وہ پاکستان جو کے ریسورس کنٹرینٹ ہے اور ہمارے پاس سکیپمنٹ پورا نہیں ہے تو اس میں سے اگر وینٹی لیٹر تھوڑے ہیں تو ایک وینٹر جہاں پہ ہے اسے چار وینٹی لیٹر کا کام لیا جا سکتا ہے تو اس میں سے پڑی جو امرجنسی سیچویشن ہوگی جہاں پہ ایسی ضرورت ہوگی کہ پیشنٹ کرٹیکلی ال ہے اور اسے وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے تو اس کو اس وینٹی لیٹر پہ ڈالا جا سکتا ہے جو ایک ہی سائز کے ہوں ایک ہی ویٹ کے ہوں اور وہ ان کو چار مریضوں کو ایک وینٹی لیٹر سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمیں یہ ایشو ہے اور ہم یہ وہ وینٹی لیٹر جو ہیں جو پرامز ہوئے ہیں وہ ہنڈرز میں ہوئے ہیں وہ آ جائیں تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی لیکن جب امرجنسی سیچویشن اور ڈیسپریٹ سیچویشن ہوگی تو ہمیں اس طرح کی جو ہے موڈیفکیشن کر کے اپنے اپنے وینٹی لیٹر کو استعمال کرے گا اور جہاں پہ رائیسی کی جو بائیو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہمارے کنہ خالد ہیڈ کر رہے ہیں ان کی کووش سے ہم نے جو امپروائزیشن کی ہے اور جہاں چاہاں پہ ضرورت ہوگی میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ ہم گائیڈ کر سکیں گا جو کنیکشنز اور جس طرح سے کنورٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہماری مدد جو ہے وہ حاضر ہے اچھا ڈاکس اپ ایک اور چیز بتائیے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلتھ کیر سسٹم ہے وہ آلریڈی ناقص ہے جو لوگوں کی عام بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی ہسپتالوں کے اندر یا ایکوپمنٹ وائز اگر ہم بات کریں تو بہت ساری کمیاں اکثر دیکھی جاتی ہیں اب ایسی وبا کی سیچویشن کے اندر جب آلریڈی آپ کا یہ ہیلتھ کیر سسٹم جو ہے وہ آور برڈنٹ اس وقت نظر آ رہا ہے آپ سے اگر میں آپ کا ایک نیوٹرل اپینین جان سکوں کہ آپ کس طریقے سے ریٹ کرتے ہیں پاکستان کی ہیلتھ کیر سسٹم کو دیکھیں ایتھک یہاں پہ ایک بڑی ضرورت چیز تھی کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ دسمبر میں یہ اپیڈیمک آ گئی اور پھر دبلی ایچو نے اسے پینڈیمک ڈیکلیئر کر دیا تھا تو ہماری پرپیرنس وہاں سے شروع ہو جانی چاہیے تو اب تک ہم اپنی جو چیزیں ہیں فورکاسٹ کر کے چاہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہے چاہے وہ میڈیسن ہے ماسک ہے گلافز ہیں گاؤنز ہے پہلے سے بندبست ہو جانا چاہیے تھا اور اگر نہیں ہوا کوئی نہ کوئی مجبوری تھی اس میں کوئی لیمٹیشن تھی تو وہ اس وقت تک تیاری ہو جاتی اور اب تک ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی یہ پرپیرنس جو ہے اس نے ہمیں کافی ٹائم دیا اور اب تک ہمارے پاس یہ پرسنل پروٹیکٹیو اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی اپریینشن اور ڈر اور خوف ہے ہمارے میڈیکل پروفیشنلز کو ہیں ڈاکٹرز کو نرسز کو پیرامیڈکل سٹاف کو کہ ان کے پاس جو ریکوائیٹ پرسنل ایکوپمنٹ ہے وہ نہیں ہے اور وہ جو امپروائز ہے گلافز گاؤن ماسک اور وائزر کی جگہ پہ پلاسٹر کو استعمال کر کے کر رہے ہیں شو کور بھی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ کہ 15 to 20% ہیلس پروفیشنل کو یہ انفیکشن ہوگی یورپ میں اور وہاں پہ بیسٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ ہوگی اور یہاں پہ تو ہمارے جو ہیں without ایکوپمنٹ کام کر رہے ہیں اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اور دیکھوں ڈاکٹرز کی بھی فیملیز ہے اور اگر یہ ڈاؤن ہوگے پہلی ہمارے پاس ہیمر رسورس کی کمی ہے ڈاکٹرز کی نرسز کی پیرہ میڈکل کی تو پھر باقیوں کو مینج کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا تو میری تو یہ ایک ہوگی ریکویسٹ ان سے بلکہ صحیح یہ آپ چلیے رائی سی کے حوالے سویسلی کریڈٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو ایک وینٹی لیٹر چار مریضوں کے لیے جو استعمال کرنے کا یہ ایکسپیرمنٹ ہے ٹرائل ہے یہ کیا جا سکتا ہے already overburdened ایک ہیلتھ کیر سسٹم جیسے ہمارے ملک میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ نے صحیح کہا کہ گلافز کی یا پروٹیکٹیو گیرز کی جو ڈاکٹرز کے لیے ہیں ان کی ضرورت ہے اور ٹیسٹنگ کیٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج بھی تمام حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ سکریننگ کی طرف جائیں ٹیسٹنگ کی طرف جائیں اس کے لیے کیٹس کی ضرورت ہے میں ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب آپ کا اس پہ تجزیہ سب سے پہلے تو چاہوں گی کہ overall جو situation ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا preparedness ہم لوگوں کی طرف سے ہے اس کے لیے اور آپ کی جو ادارہ ہے خوت فانڈیشن obviously وہ بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے کہ کون سے areas ہیں کون سا region ہے جو بہت زیادہ vulnerable اس وقت نظر آ رہا ہے جی thank you very much سادیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو medical کے بہت ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا تو ہر شخص کو وہ ہی بات کرنی چاہیے جس کے بارے میں اس کی معلومات ہیں ہم prepared ہیں یا نہیں ہیں یہ ڈاکٹرز کو پتا ہے حکومت کو پتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ preparedness ہماری پوری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے جذبہ تو ہونا چاہیے حوصلہ تو ہونا چاہیے جو کچھ ہے وہ فوری طور پر کیا جا سکتا ہے پہلی بات دوسری بات ہے کہ ہم تو ایک اور context کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم کیسے ہاتھ بٹھا سکتے ہیں حکومت کا اور باقی تمام stakeholders کا اور وہ ہاتھ بٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ایک فرد کو بتائیں کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے پھر ایک خاندان کو بتائیں کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے پھر ایک گلی محلے میں یہ احساس بیدار کریں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے یعنی فرد سے جو کام شروع ہو وہ انٹائر سیبل سوسائٹی کو اپنے گرد لپیٹ لے اور پھر ہم یہ تیار کریں وہ ایک ماحول جس میں اس مرض کے خلاف جو ہماری جنگ ہے وہ ہمیں فتح تک لے کے جا سکے تو ہم نے اپنے جو کام میں آغاز ہی کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک تصور سامنے آیا end to end movement اس کا مطلب یہ ہے کہ neighbor to neighbor کو ہم connect کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک neighbor ہے وہ اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھے اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرے کسی کو کھانا دینا ہے تو کھانا دے کسی کو صحت کی سہولت کی ضرورت ہے تو وہ اس کو facilitate کرے تو یہ اگر تمام ہمسائے تمام ہمسائیوں کا خیال لکھنا شروع کر دیں تو ایک بنیادی جو ہے نا وہ فاؤنڈیشنز تعمیر ہو جائے گی کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا کہ جس کو اگر خدا نہ خواستہ روزگار اس کا چلا گیا ہے تو وہ رات کو اس کے پاس دسترخان پر کچھ کھانے کے لیے نہ ہو تو یہ ہے ہماری preparedness کہ ہم نے فرد کو اور خاندان کو اور ہمسائے کو تیار کرنا ہے کہ آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اوپر کی سطح پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو محلے کو یا اس community کو پھر تیار ہونا چاہیے ایک collective جو اس کا response ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک institutional arrangement جو ہے ڈھونڈا کہ مسجد جو ہے وہ ہر محلے میں ہوتی ہے تو مسجد کی سطح پر کچھ ایسے لوگ بیٹھیں سوچیں کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں یا جن لوگوں کو بہت زیادہ مشاہل ہیں تو وہاں سے بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچیں ان کو gloves دیں ان کو کھانا دیں ان کو اصولتیں دیں ان کی تعلیم دیں ان کو یہ اس کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کریں تو یہ تو ہیں دو بنیادی کام فرد کی حصیت سے اور ایک محلہ کی حصیت سے پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو بہت سارے اور ادارے ہیں صحیح گئے رہے ہیں اقوت کی طرح بہت سارے اور ادارے کام کرتے ہیں جن کے اوپر تو وہ ہم ہم ریسورسز اکٹھے کرتے ہیں اور ان ریسورسز کو ساتھ ہم لوگوں کو حکومت کھانا تو دینے ہر ایک کو کھانا تو نہیں دے سکتی تو ہماری جیسے ادارے جو ہیں سیول سوسائیٹی کے جو انسٹیٹوشنز ہیں یہ پھر ریسورسز کے ذریعے سے کوئی کھانا پڑاتا ہے یہ میں بلکل پرگیم کا مقصد بھی اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ آپ اس سطح پہ کہ حکومت کی کیا تیاری ہے حکومت کتنی پرپیرڈ ہے اس پہ تو ظاہر بات نہیں کر سکتے لیکن جو اپنے تئی مختلف فلاحی دارے کام کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر گراؤنڈ میں ہیں دیکھ رہے ہیں کن ایریاز میں کن سیکٹرز میں زیادہ ضرورت ہے کون سے بیڈلی ہٹ ہیں کون سے اس وقت سیکشن آف سوسائیٹی ہیں جو زیادہ ونربل نظر آ رہے ہیں یہی چیز ڈاکٹر آم علاقت حسین صاحب آپ کی جانے بلانا چاہوں گے سب سے پہلے تو کیونکہ آپ خود بھی اس وقت گراؤنڈ میں کہ پاکستان میں الحمدلللہ جو غیر سرکاری شعبہ ہے جو سیول سوسائیٹی کے ارگنیزیشن ہے یہ ہمیشہ پرپیرڈ رہتی ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں پچھلے دس پتہ سالوں میں کبھی سیلاب آتا ہے کبھی زلزل آتا ہے کبھی بھوک ہے کبھی اور چیزیں ہیں تو الحمدلللہ یہ اس سطح پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سیول سوسائیٹی کا شعبہ ہے بہت ساری انجیوز ہیں آپ دیکھیں سلامی ہے انڈرس ہے خوت ہے سفاہ ہے سیول سوسائیٹی آگے بھڑی ہے کام کرنے کے لیے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو حکومتی سطح پر اقدامات ہیں جساں ڈاکس ساب آپ نے ایک ویڈیو آپ کی چلی اس میں آپ نے کہا کہ 250 بیگز پر ایمی نے یہ کہا گیا کہ ان کو ملیں گے لیکن نہیں ملے حکومتی سطح کے اقدامات کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو طبقہ اس وقت نیڈی ہے جن تک ایک مونیٹری اسسسٹنس بھی ہونی چاہیے راشن کے حوالے سے بھی اس وقت ان کو ضرورت ہے تو ایک باقاعدہ ہمیں میکنزم کیوں نہیں نظر آرہا یہ راشن دیسٹریبیوشن کا یا دیگر مونیٹری اسسسٹنس کا بہت بہت شکریہ سادیہ آپ نے جو سکھ دیئے محفظ سجائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجرتہ فرمائے سارے لوگ جو اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں میں ان سب کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں سب کو اسلام علیکم خاص طور پر اپنے بھائی اقرار کو جس نے اپنی کاروبار کی جگہ کو بٹ کڑائی اس کی ہے اس نے اس جگہ پر لوگوں کی لائن لگوا کر لوگوں کو کھانا تقسیم کیا ہے یار اقرار میں یہ ترسے تمہیں سلام تحسین اللہ تمہیں خوش رکھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت ہم سب لوگوں کو مل جل کر کام کرنا ہے میں جن علاقوں میں جا رہا ہوں جن جگہوں پر سادیہ جا رہا ہوں ان جگہوں پر لوگ بہت تکلیف اور پریشانی کے شکار میں صرف این ای ٹو فورٹی فائیو یا اپنی کونسیٹوینسی کی بات نہیں کر رہا میں ہر اس جگہ کراچی کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگ اس وقت کسی مسیح کی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی راشن آپ کو پتہ ہے راشن بیگ کتنے کا ہوتا ہے راشن بیگ اچھے سے اچھا چار ہزار پانچ سو کا بنتا ہے اور چار ہزار پانچ سو کے اس راشن بیگ میں پندرہ دن کا راشن ہوتا ہے جس میں اگر اس گھر میں نو لوگ ہیں یا اس گھر میں سات لوگ ہیں تو وہ راشن بیگ ان کے استعمال میں نہیں آسکتا پندرہ دن میں ختم ہو جائے گا اسی طرح جو سادات ہیں جو سید ہیں سیدوں کو خیرات زکاة نہیں دی جا سکتی سیدوں کے لیے الگ فنڈ قائم کیا جاتا ہے وہ خیرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے موں سے خجور نکلوا کے کہا اخ اخ تھوک دو یہ سیدوں کے لیے نہیں ہے تو ہمیں ان سیدوں کا ان سفید پوچھ گھرانوں کا خیال کرنا ہے کہ جہاں پر پہنچنا اب ڈھائی سو بیک جن کا آپ نے ذکر کیا ڈھائی سو بیک کہا گیا ہے کہ ہر ذنے میں دیے جائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا بھائی فیصل وڈا بھی ہے میں نے بہت سارے لوگ میں نے آپ خود پوچھ لیجئے کہ کیا ڈھائی سو بیک خود فیصل کہے گا کہ نہیں کافی نہیں ہے یہ ڈھائی سو بیک میں کہتا ہوں ڈھائی سو بیک کافی نہیں ہے ہم لوگوں کے بڑے بڑے حلقے ہیں فیصل کا بلدیا کا پڑا لقا ہے علی زہدی کا یہ پورا پیچھے کا علاقہ ہے جو دھورجی سوسائیٹیز چلا ہوتا ہے خان صاحب کا جو لقا ہے وہ پورا گلشن اقبال سے لے کر آگے تک چلتا جانم گی رہے ہم کیسے ڈھائی سو بیک یہاں پہ تخصیم کریں اس لئے ہم لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں آپ ہمیں دیں ہمیں آگے پڑھیں لیکن کمال جاؤن سیٹھوں کے وہ سیٹھ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ مکیش امبانی کو دیکھیں بھارت میں اس نے ماسک کی فیکٹری لگا دی اس نے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو ماسک سوالک دے رہا ہے اس کے علاوہ اس نے وہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کیا ہے یہاں کے سیٹھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پہلے ڈیوٹیاں ختم ہو جائیں ان کا پورٹ پر مال اتر جائیں ان کے اوپر انکرم ٹیکس نہ آئے ان سے نیب نہ پوچھے اور بھائی اس وقت مسئیبت کی گھڑیے مدد کر دو خدا کا باستہ ہمیں ابھی پیسے دے دو ہم یہ راشن تقسیم کر دیں یا خوت والے یا انسار پردی میرا بھائی جو لوگوں کو لے لے کر انڈیا سے پتنی کھا کھا سے چھڑا کے لے کے آتا ہے مائی گیروں کو لے کر آتا ہے یہ میجر جنرل ازر محمود کیا رہے ہیں یہ فوج یہ رینجرز یہ پولیس اس وقت یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ڈاکٹرز ڈاکٹرز اپنی جان کو جو خم میں ڈالا ہوا ہے اور رینجرز اور پولیس نے بھائی میری ترسلین کو سلامت تحسین ہے میں اگر مر بھی جاؤں یہ کام کرتے ہوئے اللہ تعالی آپ لوگ کو سلامت رکھیں اور آپ لوگ یہ کام جاری ہو ساری رکھیں میں سب کو خراج سے تحسین پیش کرتا ہوں بلکل اس وقت جو گراؤن میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں پتہ چل رہا ہے لیکن انصار برنی صاحب اس پہ ذرا پہلے رائے دیجئے گا جس طرح ڈاکٹر آمی لاکت حسین صاحب نے آپ تمام لوگوں کے حوالے سے کہا اقرار ہو گئے آپ ہو گئے ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب ہو گئے ڈاکٹر کیانی صاحب اپنے شعبے کے اندر سب لوگ کام کر رہے ہیں سو پھر وہ کون سا طبقہ ہے جن سیٹھوں کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر آمی لاکت حسین صاحب کہ وہ اس وقت بھی باہر نہیں آ پا رہے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر کیا خوف کیا ہے کیا تحفظات ہیں لوگوں کے جو حکومتی سطح پر تو ہم نے میں نے پہلے بھی کہا کہ اناؤنسمنٹس تو ہیں لیکن نون فائنلائزیشن کسی میکانیزم کی ہمیں نظر ضرور آتی ہے کہ کچھ حتمی چیز تیہ نہیں کر پا رہی ہے سیول سوسائٹی کا رسپونس کیسا ہے امیر آپ کا کہ آپ نے دعا کی اور دعاوں میں یاد رکھا آپ اچھا کام کر رہے ہیں اقرار کو بھی میں دیکھ رہا ہوں باقی میرے ساتھی دوست بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہی ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت قوم لیکن تھوڑا سا کنفیوجن ہے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن خبر ایک اور آتی ہے دوسرے دن خبر دوسری آتی ہے وفاق سے خبر ایک آتی ہے صوبوں سے خبر دوسری آتی ہے ایک دن لوگ ڈاؤن کی بات ہوتی ہے دوسرے دن کرفیو کی بات ہوتی ہے تیسرے دن کوئی اور بات ہوتی ہے تو ایک عام شہری بڑا پریشان ہے جس نے دس دن کا راشن رکھا ہے اگر اس کو پتا ہو کہ بیس دن لگیں گے یا پچیس دن لگیں گے تو وہ تین وقت کی روٹی کھانے کے بجائے دو وقت کی کھالے گا اگر اس کو زیادہ ٹائم پتا ہوگا تو دو وقت کی بجائے ایک وقت کی کھالے گا بچا لے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے اس کا ایک واحد علاج ہے کہ تھوڑا سا دوری احتیاط جی ماسک استعمال کریں احتیاط کریں کلی کرتے رہیں ناک میں پانی وضو سب سے اہم چیزیں ہمارے ہیں اور وضو آج ثابت ہو رہا ہے کہ اس پورے کرونا کے دوران سب سے اہم چیز وضو ثابت ہو رہی ہے ناک سے پانی موز سے پانی آپ صفائی کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو فیلڈ کے اندر راشن باٹ رہے ہیں راشن کے دوران یہ ہم ہر حال میں خیال رکھیں کہ گیدرنگ نہ ہونے پائے ایک دوسرے کے قریب نہ آنے پائیں میں نے ایک طریقہ اپنایا ہے اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اقرار میاں کو بھی کہوں گا اور آمیر میاں کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی کہوں گا کہ ہم سب اکھٹے ہو جائیں ہم سب مل جائیں یہ ہم اس وقت ضرورت اس ملک اس قوم کو ایک اتحاد کی ہے اور ملنے کے بعد ہم گلیوں کوچوں میں جا کے گھروں کا تعیون کر لیں کہ کس گھر میں کیا ضرورت ہے جب ہم راشن لے کے جاتے ہیں تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں ان کو روکنا مشکل ہے اور اگر آپ کا ایک دھکا لگ گیا تو وہ ایک بڑی خبر بن جاتی ہے کہ جی دھکے دے دیئے دھکے دیئے نہیں دھکا لگ گیا تو بہتر یہ ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ ہم جائیں ان کے گھروں پہ نوک کریں چھپکے سے دیں اور آگے بڑھ جائیں یہ بڑا اچھا ایڈی ہے یہ بہتر ہی کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کا حجوم جو ہے وہ ہی کھٹھا کریں راشن ریسٹیوشن کے دوران آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں گھروں تک ایڈیا کہ لوگوں کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجرور نہ ہو اور جس طبقے کا ذکر آمیر لیاکت صاحب کر رہے تھے کہ سفید پوش لوگ بھی ہیں وہ ان کا بھرم بھی رہے یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں میں اقرار کا بھی موقف اس پہ چاہوں گی اقرار حسن صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے بعد ہمیں مجھے بریک کے لیے جانے ہیں اقرار پہلے یہ جو سیول سوسائٹی کر رہی ہے یہ اس پر تو میں بعد میں آتی ہوں اگر آپ بات کریں اقرار کہ ایک ایک امرجنسی سیچویشن ایک امرجنسی ہے بچ ہمیں بہت زیادہ جگہوں پر نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کا بیوروکراتک مشینری ہے وہ ابھی بھی ایک سنیل سپیس پہ چلتی بھی چلی جا رہی ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں یہ بڑا بہت ہی عجیب سا اور بڑا مشکل وقت ہے بھی میں دفتر آ رہا تھا یہاں ہم نے ٹرانسویشن کی ایک اس کے لیے تو میں یہی نوٹ کر رہا تھا کہ جو بہت ہی بیچارے اس سے اہلکار ہوتے ہیں جو سمجھنے کے جو پتنی کانسٹیبل سے بھی نیچے کے کچھ وہ اب اس وقت سڑکوں پر کھڑے ہیں اور جو کوئی سمجھدار شخص جو وہاں موجود ہونا چاہیے وہاں پر موجود نہیں ہے ہر کوئی بچنے کی کوشش کر رہا ہے ہر ایک کا خیال ہے کہ بس وہ وہ بچ جائے اور ساری دنیا جب وہ نکلے اور اس کے بعد طالع کی ذات نے یہ موقع دیا ہے ہمیں اگلی آنے والی دہائیوں میں نہیں کئی صدیوں میں اس سارے منظر کو یاد رکھا جائے گا جب ائرلائنز رک گئیں جب سرحدیں بند ہو گئیں جب ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہو گیا جب دنیا کی سٹاک ایکسچینجز سب ختم ہو گئیں دنیا کی فیکٹریوں نے کام کرنا بند کر دیا چمنیوں نے دھوان اگلنا چھوڑ دیا یہ کئی صدیوں تک ہمارے بچے ان کے بچے آنے والی نسلیں ان سارے واقعات کو یاد کریں گی سو یہ وہ موقع ہے کہ اگر پاکستانی قوم اس کو صحیح طریقے سے اس پر رسپونڈ کرے تو آنے والی کئی صدیوں میں ایک الگ شناخت رکھ سکتی ہے کہ دنیا یاد رکھے کہ اس قوم نے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود اس قوم نے ترقی آفتہ نہ ہونے کے باوجود کس شاندار انداز میں تو میرا یہ خیال ہے کہ تمام چاہے وہ افسران ہیں چاہے وہ اہلکار ہیں سب کو اپنا اپنا رول دیانتداری سے اور ایمانداری سے لے کرنا ہے اور آسان نہیں ہے اگر ہم صرف اپنی بات کریں راشن کی تخصیم کے حوالے سے جس طرح عامر بھائی نے بھی کہ ہم نے تب شروع کیا تھا جب ہمارا ریسٹران چل رہا تھا کہ چلے ہم ایک فری کاؤنٹر کھول دیتے ہیں لیکن ریسٹران بند ہو گیا اس کاؤنٹر کو آپ بند نہیں کر سکتے اس لیے کہ جو مزارات سے کھانا کھانے والے لوگ تھے مزار بند ہونے کی وجہ سے وہ لنگر بھی نہیں کھا سکتے وہ لوگ جو ریسٹران پر کام کرتے تھے وہ کہاں پہ جائیں گے مارکیتیں بند ہو گئیں مالز بند ہو گئے وہاں جو دہاری یا روزانہ کی بنیاد پر یا مہانہ کی بنیاد پر کام کرتے تھے وہ ایک وقت کا کھانا کہاں سے کھائیں گے سو وہ یہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے گراؤنڈ کے اندر رہنا پڑ رہا ہے اور اب الحمدللہ لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں راشن کی تخصیم کے حوالے سے بس بریک پر جانے سے پہلے میں ایک وضاعت ضرور کر دوں کہ ہم نے چونکہ ہمارا یہ پہلے دن سے یہ تہیہ تھا کہ ہم ڈونیشن نہیں لیں گے اتیا نہیں لیں گے یا رقم نہیں لیں گے کیش کی شکل میں نہ ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے ذہر ہے ہم نے ایک رضاکارانہ فور سکھٹی کی جو اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرے تو ہم نے یہی کیا ہے اب کہ ہم ہر ہر ٹاؤن سے ہر یونین کاؤنسل سے لسٹیں بنا رہے ہیں اور بن چکی ہیں بہت ساری جن میں نام پتہ سین آئی سی نمبر موبائل نمبر تک موجود ہیں اور ہم گھر کی دہلیز پر اور ہماری جو خواتین والنٹیز ہیں وہ یہاں تک بھی اگر تھوڑا سا چھبا ہو تو گھر میں جا کے فریج کھول کر بھی چیک کر لیتی ہیں کہ کیا واقعی یہ مستحق گھرانا ہے یا ان کا گزارہ دس پندہ دن ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ راشن کی حد میں راشن کی فارم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیش نہیں آپ پیسے نہیں لے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ راشن وہ بیگز بنا کر پیکس بنا کر اگر دے رہے ہیں تو وہ آپ جو ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں جی مثلا اگر آپ نے دس بیگز دیئے تو وہ دس بیگز کا ڈیٹا ہم آپ کو دے دیں گے کہ اس گھر میں یہ موبائل لگا ہے یہ ایڈریس ہے جہاں آپ کا راشن پہنچ گیا بکل صحیح I have to go for a break بریک سے واپس آتا ہے ڈسکشن گا ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned ویکم بیک پرگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ڈاکٹر کیانیساں میں آپ سے سوال ایک کرنا چاہوں گی کہ آپ کی انالیسز کے مطابق یا کوئی اس طریقے کی سٹاڈی یا جو بھی آپ نے دیکھا منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے بھی کچھ فگرز ہمارے سامنے آئے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا نمبر کنٹرول اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہے چاہے وہ مکمل لوگ ڈاؤن ہے یا جزوی لوگ ڈاؤن ہے ایز ای ڈاکٹر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سپائک ایک نظر آ سکتی ہے ان نمبرز کے اندر کلسٹرز آؤٹ بریک جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈوی ہاف داٹ فیر میرا خیال ہے کہ میں ذرا تھوڑا ساپٹی میسٹک ہوں اور ابھی تک جو فگرز ہیں ہمارے جو آئے ہیں اور کچھ انڈاکومنٹیٹ ہوں گے جو ڈیسٹ ہوئی ہوں گے یا بیمار ہوں گے یا سیریسلی سکھ نہیں ہوں گے لیکن یہ جو فگرز ابھی داکہ ہمارے آئے ہیں بڑے انکراجنگ ہے کہ اس حساب سے لیٹل سپریڈ اس حساب سے نہیں ہوا لاکٹ آن بھی وہ صحیح ٹائم پہ ہو گیا اور صحیح اس کا انفورس کیا جا رہا ہے اور میں دو تین دسٹک جہاں پہ میں ان دنوں میں گیا ہوں وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ ابھی کافی ایویر اور ایڈوکیٹڈ ہیں اور گھاؤں میں بھی لوگ ایفیر اور ایڈوکیٹڈ ہیں اور جو ہماری لا انفورسنگ جنسیز ہیں انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اکٹ دیکھا ہے وہاں پہ وہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو منع کیا اور لوگ سیکھ گئے ہیں اور وہ لوگ جو ایئرپورٹ سے کسی طرقے سے اپنے آپ کو چھڑا کے دائیں کر کے اور ڈاکومنٹ ہو کے نہیں آئے انہیں بھی جا کے پکڑ لیا اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹریس کر رہے ہیں ٹریک کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ ہیں انہیں پھر اٹھا کے انہوں نے ٹیسٹ پیس کروا رہے ہیں انہوں نے انہیں رکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں ابھی سو فار جو ہمارے جو فگر آ رہا ہے آپ نے جو مارٹیلیٹی کا ابھی لیس تن ون پسٹنٹ آ رہا ہے ابھی پندرہ سو کا فگر ہے ٹوٹل ہے تو یہ چیزیں بڑی حوصلہ ہفزہ ہیں بہت سارے کیسز ایسے ہوں گے جو کہ انڈاکومنٹڈ ہو گئے جن کو ٹیسٹ نہیں کیا لیکن چلے وہ جو ایٹی پسٹنٹ ہیں جو انفیکٹڈ ہیں وہ اگر ان کے مائل سمٹم دا ہوتا ہے لیکن ایک ڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر کوئی انفیکٹڈ ہے اور اس میں سے وہ پھیلا رہا ہے آگے انفیکٹ کر رہا ہے باقی لوگوں کو تو وہ ایک ڈینجرس چیز ہوگی لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہماری لا انفورسنگ جنسز کا ہے کہ جو اکٹ حجوم جو ہے اور گیترنگز ہیں ان کو روکا جائے کیونکہ وائرس لوڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک بندے سے اگر انفیکٹ ہوں گے تو اس کا وائرس لوڈ تھوڑا ہوگا پانچ چھے بندے ہوں گا تو اس کا وائرس لوڈ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس سے بیماری کی اور شدت ہوگی اور وہ ڈیفرنٹ ٹوٹلی ہو جائے ایک وائرس جب ہوگا تو آپ کے سسٹم کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے امیون سسٹم کو کہ جی کہ وہ آنٹی بارڈیز بنا لے اور اسے فائٹ کر لے اور ملٹی پلیکیشن جب تک وائرس کی ہوتی ہے اس کو فائٹ کر لے لیکن جب وائرس لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو پھر فائٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ سٹرام کی صورت میں نومونیا کی صورت میں مائیکا ڈائٹس کارڈک فیلر کی صورت میں اور وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ سکسٹین پرسنٹ جو کہ سوئرلی سک جن کو آئی سی یو کی ضرورت ہوتا پڑتی ہے اور جن کو وینٹی لیٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ لاک ٹاؤن ہے اور یہ جو گیترنگز ہیں ان پہ آپ جتنا زور لگائیں وہاں لیے بہتر ہوگے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے فیوچر میں اس کا لیٹرل سپریٹ زیادہ نہیں ہوگا لیکن ہمیں اور زیادہ میرز لینے کی ضرورت ہے اوکے انشاءاللہ بلکل صحیح اللہ کرے آپ جو کہنے ہیں بلکل ایسا ہی ہو آپ نے کہا یور آپٹمیسٹک ہم بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو میں ڈاکٹر امجد صاحب ایک اور چیز اس طریقے سے میں آپ سب سے بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کن کن سیکٹرز میں آپ لوگوں کے ساتھ آ کر شانہ بشانہ جو ہمارا نیڈی طبقہ ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ جو ڈیٹا جس طرح اقرار نے کہا کہ وہ اینائیسی لے رہے ہیں یا کچھ ان کی جو خواتین ورکرز ہیں وولنٹیئرز ہیں وہ گھروں میں جا کے بھی فریج چیک کر لیتی ہیں کہ یہ واقعی مستحق ہیں نیڈی ہیں یہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن آپ لوگ ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں یا کوئی اور اس کے لیے آپ کے پاس طریقہ اکار ہے حکمت عملی ہے جی میں دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہی کہ جو آپ نے فرمائی کہ ہم جب بھی کسی شخص کی مدد کرتے ہیں تو پروپر ڈیٹا لیتے ہیں اور اس کو we are willing to share with any other organization تاکہ duplication نہ ہو سکے نام ہے شناختی کار نمبر ہے phone نمبر ہے address ہے گھر کے افراد کتنے ہیں اور ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کرورہ وائرس کے جو economic shock ہے وہ اس کو کس طریقے سے ان کو ان کے اوپر اثر انداز ہوا تو ہم یہ کام کرتے ہیں اور پھر ہم یہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم جتنی بھی راشن پیکس کی delivery اور تقسیم ہے اس کا عمل ہم مسجد میں کرتے ہیں مسجد میں ایک ورہ پر ایک institution arrangement ہوتا ہے اور محلے کے لوگوں سے بھی ہمیں گواہی مل جاتی ہے کہ جس شخص کو یہ مدد مل رہی ہے وہ اس کا حقدار ہے بھی یا نہیں مسجد کمیٹی امام صاحب اور کچھ وولنٹیرز کچھ ہمارے لوگ اور پھر حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو مساجد کو ہم ایک guidance کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگ کو ہم بتاتے ہیں کہ جہاد دھونا ہے کس طریقے سے بیٹھنا ہے اگر مدد لینے کے لیے بھی آنا ہے تو چھے چھے فٹ کے فاصلہ پر رہنا ہے کتار بنانی ہے تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ ایک جو institution ہے ہر شہر میں ہزاروں مساجد ہیں ان کے ذریعے سے اگر ہم یہ کام کریں تو اس میں بے پناہ شفافیت آ جائے گی اور اس میں local جو ہے community کی جو engagement ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ باہر سے اگر ہم دس بیس پچاس یا سو پیکس لے کے گئے ہیں تو ہمیں دیکھنے کے بعد اسی محلے کے کچھ جو مخیر عذرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا محلہ ہے سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے تو یہ ایک اور طرح کا جذبہ پھر پیدا ہو جاتا ہے میں عام علیاء کے صاحب والی بات کی طرف بھی دور آنا چاہوں گا انہوں نے فرمایا کہ دو اڑھائی سو بیکس تھوڑے ہیں یہ بالکل تھوڑے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حکومت شاید ہر جگہ پر ہزاروں بیکس نہ پہنچا سکے یہ میری ذمہ داری ہے یہ میری طرح کے دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالی نے وافر رزق دیا ہے کہ وہ اپنے شہر کی جو غریب ترین بستیاں ہیں ان کی مسجدوں میں جائیں اور دس دس پیس پیس پچاس پچاس راشن پیک ان کے حوالے کر کے واپس لوٹ آئیں تاکہ وہ لوگ خود صحیح لوگوں تک ہمیں پہنچیں اور ہمیں لیکن وہ مل تو جائیں وہ دھائی سو بیکس جو پر امینے کا کہا گیا ہے بہت تھوڑے لاکھوں کی آبادی جہاں پر ہے لیکن وہ دھائی سو بھی نہیں مل رہے نا علمیاں تو یہ یعنی وہ تو مل جائیں گے لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے حکومت کی ذمہ داری کو محدود کرنا چاہیے صحت کی سہولت کی طرف اور جو لانگ ٹرم ایکنومک مییئرز ہیں اس کی طرف یہ کھانے پینے کا کام جو ہے یہ جو امیجیٹ ریلیف ہے یہ ایک زندہ قوم کی حصیت سے ایک فرد ایک ذمہ دار شہری کی حصیت سے اگر ہم اپنا لیں دیکھیں ہم حکومت کے ساتھ پارٹرشپ کے طور پر کام کریں گے تب ہی یہ کام بات آگے نکلے گی یہ پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کے بغیار حکومت اکیلا تو وہ بات آپ کی درست ہے تو یہ ذمہ داری اگر ہم قبول کریں اور اس میں بڑی اچھی طریقے سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑے انہوں نے سپورٹ کیا یہ جی پلیز ٹھیک ہے بچ ڈاکٹر آمیل لیاکت صاحب پلیز میری تصحیح فرما دی جائے گا اگر آپ میں غلط کہہ رہی ہوں کیونکہ جو وزیراعظم صاحب نے بھی جس طبقے کے لیے بہت احساس کرتے ہوئے بار بار کہا کہ جو مزدور طبقہ ہے جو پچیس فیصد جس کا ذکر وہ کرتے رہے کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے وہ زندگی گزار رہا ہے آپ کا لیبر وہ جو سڑک کے اوپر آج بھی بیٹھا رہا ہے اس کو کوئی دہاری نہیں مل رہی اس کی کوئی دہاری نہیں لگ رہی اس کے وہ کچھ نہیں کمارا رہا ہے کیونکہ اس کو کام نہیں مل رہا ہے لوگ ڈاون ہوا ہے لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ جو بھوک ہے جو فاقہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو بچائے لیکن کیا ایسا نہیں ہو رہا جو ویڈیوز جو خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ بھوک سے تنگ ہو کر ابھی سے آپ دیکھ لیں کہیں پر چوری ہے کہیں پر ڈاکے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں کیا افواہیں ہیں اس کی جانب توجہ نہیں جاری لوگوں کی پہلا مجھے بولنے کا موقع دیں گی تو پھر میں کچھ ارس کروں گا دیکھیں آپ سب لوگ یہاں بیان کر رہے ہیں آپ سب لوگ بہت قابل احترام ہیں مجھے اقرار کی تین باتوں سے اختلاف ہے اور ازر صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے اقرار صاحب بالکل لسٹیں بنائیں ہم جن حلقوں میں کام کر رہے ہیں وہاں لسٹیں نہیں بنتی ماں حجوم ہے لوگوں کے ماں لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں برزٹہ لائن کی آبادی پتہ ہے ای بی سینئر لائن کی آبادی پتہ ہے جٹ لائنز کا ہشر معلوم ہے کیا ہے لائنز رہی آئے ہیں ماں لسٹیں بنانے کا ٹائم نہیں ہے یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے ایک عجیب و غریب عالم لوگوں کے دلوں میں پکاوا کھانا نہیں ہے گھر میں بچے دوچ سے بلک رہے ہیں پریشان ہیں پریشانے قرار پریشانے ہیں ماں میں لسٹیں بنا کر لوگوں کا نام بنام ہاں بھئی تم آؤ تم آؤ میں نہیں کر سکتا میں کہہ رہا ہوں اگر میں اس میں مر بھی جاؤں تو میرے لئے آپ دعا کر لیجے گا لیکن میں لوگوں کو جا کے کھانا دوں گا میں خود پکاؤں گا میں اس وقت مشکلی بنا سکتا دوسری بات یہ دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ حضر صاحب یہ حکومت کی ذمہ داری ریاست مدینہ جب ہوتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کھانا پوچانا تنور کھلے ہوئے ہوتے ہیں روٹیاں مل رہی ہوتی ہیں ہمارا کام ہے میرا کام ہے میں حکومت ہوں میں اس وقت یہ کہوں کہ آپ بھی چلے میرے ساتھ آپ بھی چلے نہیں it's my responsibility ایسے نہیں ہوتا کام پہلے سب کو آگے آنا پڑے گا حاکم کو آگے آنا پڑے گا ٹھیک ہے صحیح ہے میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آکے ہم discussion کو یہی سے continue کریں گے اور یہ بات درست ہے کہ حکومتوں کو پہلے آگے آنا پڑے گا مخیر حضرات سے بھی obviously ہم بار 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 بات کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر آمی لاکت صاحب کا ماننا ہے کہ پہلے حاکم وقت کی طرف سے یہ اقدامات ہونے چاہیے ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آ کر گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک پروگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں خامیاں ہیں کمیاں ہیں جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ہیلتھ کےر سسٹم کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں اور ڈاکٹرز کو لے کر نرسز کو لے کر جو پیر میڈیکل سٹاف ہیں ان کو لے کر بہت ساری لوگوں کی طرف سے یہ اپیل بھی آ رہی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے لیے چاہے وہ پروٹیکٹیو گیرز ہیں ان نائنٹی فائیو ماسک ہیں گلاوز کا ذکر ہوا ٹیسٹنگ کٹس کا ذکر ہوا یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں میں ان صاحب ارنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو لوگ اگر مدد کرنا چاہے تو وہ کن کن شعبوں میں اس وقت کر سکتے ہیں دیکھئے مدد تو ہوتی رہے گی لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں عبادت اور انسانیت کا ہے ڈاکٹر آمیر کی بات کو میں آگے لے کے چلوں اگر تو واقعی آج مجھے ہیدراباد سے کئی فون آئے کہ ان کو ضرورت ہے لیکن وہ اتنے سفید پوش لوگ ہیں کہ محلے والوں کو بھی پتا نہ چلے کہ ان کی آم مدد گئی ہے تو ہماری مدد کا طریقہ اس انداز میں ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو ایک کنفیوجن پھر آ رہا ہے میں پھر ایک دفعہ اس کا ذکر کروں کہ وزیر آزم فرما رہے ہیں کہ ہر گھر میں کھانا پہنچے گا ہر گھر میں کھانا شروع ہو گیا ہے چیف منسٹر فرما رہے ہیں کہ ہر گھر میں کھانا پھر ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلا وجہ کھانا بات رہے ہیں تو ایک چیز کلیر ہونی چاہیے ایک نمائندہ ہو وفاق کا یا صوبے کا وہ ترجمانی کرے ہر وزیر ہر سفیر ہر شخص آکے اپنے حوالے سے ایک بیان دیتا ہے اور چلا جاتا ہے انجیوز کے لیے مشکل ہو جاتی ہے وہ لوگ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں مخیر حضرات آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب وفاق دے رہا ہے وزیر آزم کے کابینہ دے رہی ہے صوبوں میں صوبائی حکومتیں دے رہی ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں پھر اور آپ اگر آپ ہم سے آٹا مانگ رہے ہیں یا چاول مانگ رہے ہیں یا دالے مانگ رہے ہیں تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے اب وہاں ہم کنفیوز ہیں کیونکہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہوتا اب ہم کیا کہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی یا حکومت کر رہی ہے اگر حکومت کر رہی ہے تو پھر واقعی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہو اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے باٹیں جو ضرورت ہے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک آگاہی پیدا کی جائے جتنے وزیر آ کے ٹی وی پہ بیٹھ رہے ہیں وہ آگاہی پیدا کریں کہ دور ہی رکھو دور ہو ایک دوسرے سے اگر یہ وائرس پھیل گیا تو جس طریقے سے ڈاکٹر کیانی اور ڈاکٹر ساکب نے فرمایا پھر یہ رکتا نہیں اٹلی کا حال آپ دیکھ لیں ایران کا حال آپ دیکھ لیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور ڈاکٹر آمیر اللہ آپ کو زندگی صحت تندرستی کے ساتھ عطا کرے اللہ آپ سے نیک کام لیتا رہے ہمیں زندہ رہنا ہے غیر کچھ کیے ہم نے خالی ہات اللہ کے سامنے پیش رہی ہے یہ یہی چیز اقرار میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی آپ بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ it's not true جو انصار برنی صاحب بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اگر یہ کہا جائے اور اس کو مان لیا جائے کہ ہر گھر میں اس وقت کھانا پہنچ رہا ہے ہر گھر میں راشن پہنچ رہا ہے اب بلکل بھوک نہیں ہے وہ مزدور طبقہ پچیس فیصد جس کا وزیراعظم صاحب ذکر کر رہے ہیں ڈیلی ویجرز ان کو بھی کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے بہت لوگ ہیں جن کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے کس انداز میں کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ تو بلکل نہیں ہو رہا اور جو بنیادی جس کی طرف ساکیب صاحب کہہ رہے تھے کہ چلیں ان کو اگر صحیت پر بھی لگا دیا جائے تو وہاں بھی اتنے سارے مسائل ہیں ہم نے وہ بزرگ کو جن کو باندھ کر میو میو ہسپتال لاہور کا سب سے بڑا ہسپتال گجرات کے بچے کی ویڈیو ہم نے دیکھی ظاہرین ابھی تک آ رہے ہیں کوئٹا پہ تفتان پہ کوئی انتظامہ تو وہ کام بھی تو ٹھیک سے نہیں بدقسمتی سے ہو رہا یہ تو نہیں ہو رہا ہے تو ہم سب جانتے ہیں اچھا ویسے یہ کیا کہ جی دیکھئے اس طرف سے چونکہ وہ اگزیٹ کی سٹیمپ لگا کے دھٹیل رہے ہیں بارڈر کی جانب تو ہمیں آنا ہی ہے تو آ رہے ہیں بالکل آ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ یہاں اربوں خربوں روپے خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں وہاں چند کروڑ روپے لگا کے کوئی ایسی سہولت بنانے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جہاں یہ لوگ آئیں اور ان کو رکھا جا سکے بدقسمتی سے تو یہ مسائل تو ہیں اور کسی بھی فرنٹ پہ ہمیں سچی بات یہ ہے کہ کوئی قابل اتمنان صورتحال حکومت کی طرف سے کم سکم دکھائی نہیں دی آمیر بھائی نے اختلاف کیا دو تین باتوں سے لیکن میں ان کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں گراؤنڈ کی سیچویشن کو وہ جتنا بہتر جانتے ہیں جس طرح میں اپنی ارز کروں کہ کھانا کھلانے کا معاملہ تھا ہمیں سب نے منع کیا کہ لوگ اکھٹے ہوں گے لیکن وہ کیا کریں گے بھوک سے مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑا جا سکتا یہ میں پس کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے میں آخر میں ڈاکٹر کیانی صاحب کا بھی موقع فیس پر چاہوں گی بہت سارے لوگ اس وقت کیونکہ بہت میٹس ہیں اس کرونا وائرس کو لے کر مارکٹ کے اندر بہت لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں یہ ٹیمپریچر سے ویدر سے اس کا کیا تعلق ہے آپ نے ویسے کہا کہ اپٹمیسٹک تو آپ ہیں لیکن بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاص درجہ حرارت سے اوپر درجہ حرارت جب جائے گا تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا اور اس کو لے کر پتہ نہیں بہت سارے لوگ جون جولائے کا انتظار کرنے لگے ہیں یہ بھی ذرا کلئر کر دیں جی جی دیکھ جی آئی ٹھیک اس میں اس میں یہ آپ کا جو پوائنٹ ایک تھا کہ شروع میں کہ جہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا یہ وائرس مر جائے گا وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکا لیکن اس وائرس میں بڑی ایک قابلیت ہے کہ یہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا ہے دیکھیں کہ زیادہ ٹیمپریچر ہونے کے باوجود آسٹریلیا میں سنگاپور میں ملائشیا میں یہ وائرس آیا اور اس نے انفیکشن کی تو اس میں ہمیں یہ کسی صورت میں بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جون آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گا لیکن آپ کی فساسد سے بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے اس پروگرام کے تھو میں پچانا چاہوں گا وزیراعظم صاحب کو چیپ منسٹر صاحب کو فیڈل ہیلتھ منسٹر پروینچل ہیلتھ منسٹر کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ بین پار نہیں ہے ڈاکٹرز جو انٹینسیویسٹ ہیں نرسز جو انٹینسیو کیر میں ٹرینڈ ہیں یا پیرامیڈیکل سٹارف جو ٹرینڈ ہے وہ نہیں ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے ابھی سے انہیں ٹرین انٹینسیو انٹینس کورس کر کے ان کو ٹرین کرنا چاہیے ہفتے دو ہفتے کی ٹریننگ دے کے تاکہ یہ لوگ ہمارے پاس تیار ہوں اور اسی طرح جو ہمارے ٹرینسیویسٹ ہیں ان کو بھی تیار کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس نہیں ہے بڑے گنے چونے نمبر میں انٹینسیویسٹ ہمارے پاس تو جنرل فزیشن ہے جو ان کو تیار کیا جا سکتا ہے باقی نرسوں کو تیار کیا جاتا ہے کپیسٹری بیلڈنگ کر لیں اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے تاکہ ان لوگوں کو اگر اس وقت زیادہ سیریس نہیں جب ہو جائیں گے تو ہم اس کے لئے تیار ہونکا آنے والے دنوں کے لئے فیوچر کے لئے ایک اپرچینٹی کے طور پہ لیں کہ آپ بہتر ہیلتھ کیر جو ہے ڈاکٹر آمی علاقت صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم جس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح جس طرح آپ لیٹ کر رہے ہیں ہم جس طرح ملے ہوئے ہیں بس اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح متحد ہو جا رکھے اور ہم سب مل کر کام کریں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ہمیں مل کر کام کرنا ہے کوئی سیاست نہیں کچھ نہیں سب پاکستانی ہیں سب کے نہیں مل کے کام کرنا ہے ساقیب صاحب انصار برنی صاحب اور جنرل اظہر محمود قیانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا I have to wind up here آج کے لئے اتنا ہیجازت دیجئے خدا حافظ